اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی گوھر کیا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین اور آسمان کو صرف چھے دنوں کے اندر بنایا اور ساتویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے ساتویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کا آگیا ہے یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا تواف کرنے کا حکم بھی سات مرتبہ دیا گیا اور سات مرتبہ صفہ و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو سات کنکریہ مارنے کا حکم دیا گیا سورہ فاتحہ جسے قرآن کریم اور توحید کی بنیاد کہا جاتے اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کل سات آیات ہیں اور اکیس حروف جو سات اور تین کا ملٹی پل ہیں سات سال کے بچے کو ہر سورت نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا جنت اور جہانم کے دروازے سات ہیں ان کے سات سات درجے ہیں سورہ اطلاق آیت بارہ کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے سات اسمان اور انہی کے برابر سات زمینیں بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور سات مضبوط اسمان یا پھر اسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فیرون مصر کو خواب کے اندر سات موٹی اور سات دبلی پتلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھی اور قوم آدھ پر اللہ نے سات راتے ہیں اور آٹھ دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا یہی نئی بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر سات بیسک کلر ہیں جن سے باقی رنگ بنتے ہیں اور اس کے سات سات میوزک کے بھی بیسک سات سوروتے ہیں زمین پر سات پریازم ہیں اور سات ہی سمندر کیوں موجود ہیں آخر نمبر سات کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک ایم باقی کے اندر اور دنیاوں کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راف چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے قرآن کریم میں نمبر ون کے بعد نمبر سیون سب سے زیادہ بار رپیٹ ہوئے اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹومک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتیمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے میتیمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہیں اور ہماری یہ کائنات فیبناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا سکوئر لیں اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا سکیر جوڑ دیں اب اس کے ساتھ ایک ٹو بائی ٹو کا سکیر جوڑ دیں اب اس کے ساتھ ایک تھری بائی تھری کا پھر فائی بائی فائیو اور پھر ایٹ بائی ایٹ کا اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی سپارل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبناچی نمبرز یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے دو نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بلکل یہی ترتیب مجود ہے سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر مجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر مجود پلینٹس اور گلیکسز حیرت انگیز طور پر یہ سبی کی سبی اسی سپارل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بلکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے کچھ ہی سال پہلے اس فارمولا کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی سہرت انگیز ترتیب کی کھوج کی اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم درین جلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا فٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب مجود کیوں ہیں بس یہ پتہ ہے کہ یہ مجود ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر سیون کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھیمیٹیکل لوجک دراصل ہے کیا آسان الفاظ میں اسلامی سکولرز کے لیے اور سائنٹس کے لیے نمبر سیون آج تک ایک مفٹری ہے ایک پہلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گرائی کے اندر اتر سکے پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے کیونکہ اللہ تعالی خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن و رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں مگر صرف اور صرف اکل والوں کے لیے پھر فرماتا ہے کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تم اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی یہ بالکل پرفیکٹ ہے بلکل اللہ کی ذات کی طرح قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک موجے سے کم نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار رپیٹ ہوا ہے جبکہ لفظ مافی 234 بار اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے یعنی 332 ٹائمز اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ رپیٹ ہوا ہیں شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن کریم کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے یہ کیسے ممکن ہے جنت اور جہانم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز جبکہ زکاة اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر رپیٹ ہوا ہیں یہی نئی بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا اور اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائی لاجکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر مجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیویلپ کرتے ہیں کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45 اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88% اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71% اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خوشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر مجود ہے اور سمندر 71% حصے پر اللہ اکبر کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تعاشی موجات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں مگر صرف اکل والوں کے لئے ان میں نشانیاں ہیں باقیوں کے لئے جن کی آنکھوں پر پٹی اور ان کے دلوں پر مور ہے ان کے لئے یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق ہے جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجھے امید ہے کہ آج کس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تھانکس پر وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ